پانی کوئی نہیں نہیں میرا سوال کسی کو سمجھ آئے اللہ اپنا گھر اچھے بڑائی کھل ہوتا ہے جسے مجھے زمین ہے چھے پانی کوئی پہاڑی پہاڑی اللہ تو ان لائے جاوے آپ آنکھوں سے دیکھیں پہاڑی پہاڑی اور پہاڑ بھی کالن بھی چکا شعوق دی نہیں تو میرے ذہن میں یہ سوال تو ضرور اٹھا میں نے پوچھا مولا تو تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے تو تو پوری کائنات کا مالک ہے دنیا کے کسی حسین خطے کا انتخاب کرتا وہاں اپنا کعبہ بنا دیتا مخلوق کو کہتا جھگ جا وہ جھگ جاتی اللہ تو اپنا گھر اٹھے کیوں بڑائے جس زمینیں چھپانی بھی کوئی نہیں تو میری اکل کی رسائی یہیں جا کر تھیر گئی اللہ فرمائدہ گھر اسے واسطے بنایا جو اے او شہریں جتھے یار نے جمعنا ہے اس لیے کعبہ یہاں بنا رہا ہوں اے او مقام ہے جتھے میرے محبوب نے آنا ہے اللہ فرمائدہ قسم کعبہ دی وجہ تو نہیں بلکہ مصطفیٰ دی نسبت دی وجہ تو اٹھائیں اور چونکہ پڑھے لکھے بندے صاحبے سمجھ یہاں تو ابھی جو یہ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے اس سے تو یوں لگتا ہے کہ کافی تعداد میں لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں پروفیسر بیٹھے ہیں ڈاکٹر بیٹھے ہیں اور ہیڈ ماسٹر بیٹھے ہیں دیگر ٹیچر سے لوگ بیٹھے ہیں تو کثیر مجمع بیٹھے ہیں پڑھے لکے یہاں سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو کثیر مجمع ہے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوگی اللہ دا گھر تا پہلے بھی ہے میرے نبید عامر تو پہلے قعبہ موجود ہے ہے یا نہیں بولیے اگر آنکھ ہوتا میں قرآن کو لپوچھ کے دست سکتا قرآن سے سوال کروں اور جواب لے کے دعا تو سنیے قرآن کا جواب میں کہا قرآن اے دست اے قعبہ کا تو بڑھے ہیں تو اللہ دا قرآن بال اٹھا اللہ فرمانا اللہ فرمانا مجھے تو زمین بڑھائی سب تو پہلے میرے اب نے اس زمین تے قعبہ بنایا سب تو پہلے کیا بڑھے مر بولو سب تو پہلے قعبہ بڑھے اور کئی بڑھایا فرشتیاں بڑھایا سب تو پہلے اے قعبہ فرشتیاں نے بڑھایا پھر حضرت آدم دیواری آئی اللہ نے فرمایا آدم سب تو پہلے اے زمین تے میرا قعبہ بنا مرے قعبہ حضرت آدم نے بڑھایا پھر حضرت ابراہیم دیواری آگئی حضرت اسماعیل دیواری آگئی اللہ نے پھر دو پیغمبر ملائے اور دو ماہ رسول اللہ رب حکم دیتا اللہ فرمایا دونوں پیغمبر مل کے پھر میرا قعبہ بڑھا تو کدھی فرشتیاں بڑھایا سنو دے بیٹھے ہو کدھی فرشتیاں بنایا کدھی آدم بنایا کدھی ابراہیم کدھی اسماعیل لیکن اللہ قسم کدھی نہیں چاہی قسم کدھا چاہی فرمایا وَعَنْتَحِلُّمْ بِحَازَ الْبَلَدْ جَدَنَ اس مِتْلِنے اس دے یار دے پیرانو چمی ہے جَدَنَ اس مِتْلِنے او دے محبوب دے قدمانو چمی ہے پھر اللہ نے قرآن بنا کیا کیا کہ لا اقسمو بِحازَ الْبَلَدْ اللہ فرمایدہ ہن میں انوے شہر تکس ہمیں کیوں جو اے دیا گلیاں دے بیچ میرا یار ٹردہ قربان جاؤ مصطفیٰ تیری نسبتوں پہ تیرے قدموں کی نسبت پہ قربان جاؤ اور جدن دے میرے نبی دے قدم زمین تے لگے جدن دے میرے نبی دے قدم زمین تے لگے اللہ کیا فرمایا اللہ فرمایا محبوب ہن تو اڑے قدم زمین تے لگے تو اڑے قدمہ دی وجہ تو میں اللہ نے اس پوری روح زمین نو پاک کر دیتا ہے میرے نبی تو پہلے زمین پاک نائی میں انکار کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں سنو دے بیٹھیوں میرے نبی تو پہلے اے زمین پاک نائی اے زمین نبی اگر کسے نے پاک کی تا ہے تو مصطفیٰ دے نعلی نے مقدس نے کی تا ہے تو مر بندے پوچھنا چاہے سنپیر صاحب اے زمین کی میں پاک نائی تو جنہاں کسے نہیں دسیاں انہوں میں دسیاں کہ زمین کیسے پاک نہیں آئیے آدم علیہ السلام تُلے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تُلے کے ہر پیغمبر دی شریعت پڑھو ہر نبیدہ قانون پڑھو اللہ نے ہر پیغمبر تے وہی اتاری حکم اتاریا اللہ فرمائے اے پیغمبرو لکیرے مار دے لکیرے مار دے قضا پا دے جگہ مخصوص کرو اور اپنی اپنی امت وچ اعلان کر دے کہ اٹھے سجدہ ہو سگدہ ہے اٹھے نہیں ہو سگدہ بڑے ڈھلے ہو تُسے نہیں تمہار دو گلنا تو آئے ہائے یہاں سجدہ ہو سکتا ہے وہاں بولیئے نا نبی آوے تا ہی تھا ہی بلی آوے ہی تھا ہی غوث یہی خطب یہی عبدال یہی مومن یہی مسلم یہی یہاں اس لیک کے تُباہر نکل گیا اس کا سجدہ قبول نہیں پر جدن مصطفیٰ دے قدم زمیمتے لگ گئے اللہ فرمائے محبوب انتوڑے قدم زمیمتے لگ گئے اپنی امت وچ اعلان کر دے جو جہاں ہے وہی سجدہ کرے جو جہاں ہے وہی سجدہ کرے جو مشرق میں چھائے وہ مشرق رہے جو مغرب میں ہے وہ مغرب رہے جو شمال میں ہے وہ شمال رہے جو جنوب میں ہے وہ جنوب رہے مولا آئے کریم میں تے اپنے چک تو بہت نور کھلوتا اپنے دکان دے سعودے در خیال کر کے کھلوتا اگر آئے تو سعودہ چھوڑ کے چک پچھ نماز پڑھیں جاما مسجد تک جاما میرے جانے تک نماز کا ذاہ ہو سکتی ہے بتا سجدہ کہا کروں اللہ فرمایا تو یہ تھا دکان اچھ مسلح بچھا نہیں سمجھا رہی میری بات میں اپنے لفظ بدل کے سمجھانا چاہ رہے ہیں تاکہ میری گفتگو ہر بندے دے اندر اتر جائے مولا میرا نام سلطان باہو ہے میں اپنے لفظوں کو بدل رہا ہوں سمات فرمائیے مولا میرا نام سلطان باہو ہے میں تیرانہ دیراکی کرے نہ انہانہ دی زمین گڑے نہ اپنی بائی اچپانی لا کے کھلو تھا نماز کا وقت ہو گیا ہے بتا سجدہ کہا کروں اگر دور شہر تک جاؤں تو میرے جانے تک نماز کا ذاہ ہو سکتی ہے بتا سجدہ کہا کروں مولا نے فرمایا سلطان باہو تو ہی تھا ہی بننے تھے کپڑا بچھا یہی نماز پڑھ دے فرما سجدہ کرنا تیرا کم قبول کرنا میرا کم تو معلومیں ہویا اللہ فرمایا معبوب اے پوری روح زمین پاک کی تھی تتا ہے محمد نے قدمہ بھی بجا تو پاک میرے نبی تو پہلے اے زمین پاک نہ اے زمین نو اگر کسی نے پاک کی تا ہے تو مصطفیٰ دی نعلی نے مقدس نے کی تا ہے بس گفتگو کو کامل کرتا ہوں یہ ذوق نال میں کھلوتا نا اوہ ذوق میں تو انہیں بچ نظر نہیں آیا اکسہ عدد تو دھیر مجمع میں انہیں لگتا ہے جی میں تو انہوں کسی گرفتار کر کے بہایا اللہ تو اڑا پانا قبول فرمائے اللہ تو اڑی یہ گرفتاری بھی قبول فرمائے اب میں کروں کیا سناوں کسی جس میراج میں میں کھڑا تھا نہیں سمجھ آئی جس میراج میں میں کھڑا تھا جس روحے چ میں واندھا کھلوتا وہ ذوق مجھے یہاں نظر نہیں آیا انہوں میں نینجے لگتا ہے جی میں تو اڑنا دھنگی گال کرنے اس کا مجھے کوئی شوق نہیں اس کی مجھے طلب نہیں میں نے پہلے عرص کیا میں ذوق کا بندہ ہوں اور ذوق کی بات کرتا ہوں جی میں تسی حضرت صاحب نال بولے ہونا اینجی میرے نال بولو آنا تو میرا گھر بھو رہا ہے تو سمجھ نہیں اتنا جواب ہی نہیں دیتا فڑا باد ہے نا میرے نال یہ زیادتی ہے جتنا جواب آپ نے انہیں دیا ہے اتنا جواب ہاں کر رہا ہے اتنی بلند آواز سے آپ صرف مجھ سے گفتگو کر دیتے تو میں موضوع کو کب کا کامل کر چکا ہوتا مکمل کر چکا ہوں اب میں آخری فکروں کی طرف بڑھ رہا ہوں اپنی گفتگو کو کامل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں اور یادوں سے کناہ بنے آنو میں عرض کرنا پہ آمو یاد رکھو میرے نبید خدمہ نے اس پوری روح زمین نپاک کر دیتا ہے لیکن میں شاید ہم رک نہیں سکنا پہ کیونکہ جو لفظ میرے لبوں پہ آ چکے اب وہ واپس جانے سے تو رہے اب وہ تو مجمع کو سننے پڑے گی اور میں حدوں سے گزر رہا ہوں سنگے پہو حدوں سے گزر رہا ہوں اور بتا کے گزر رہا ہوں چھپا کے نہیں بتا کے گزر رہا ہوں وہ لفظ سن لیجئے میرے نبید خدمہ نے صرف زمین نو پاک ہی نہیں کی کسی نو پسند آ جائے ٹھیک ہے کسی کو میرے لفظوں سے اختلاف ہو جائے اس کا اپنا من مجھے اس سے غرض نہیں میں جو کہہ رہا چاہتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں میرے نبید خدمہ نے صرف زمین نو پاک ہی نہیں کیتا بلکہ زمین نو اس لائک بنا دیتا ہے کہ اے زمین کدھی خود پاک نہ ہون اس زمین بے شرف بن گئے کہ اس زمین کو کوئی پلیت آ جاوے اے زمین او نو ہی پاک کر چھوڑے نہیں کمال زمین کا نہیں ہے کمال زمین کا نہیں ہے بھائیو انکار کر رہا ہوں بتا کے کر رہا ہوں کمال زمین کا نہیں ہے کمال مصطفیٰ کے قدموں کا زمین اوہ جڑی آپ ہی پاک نہ پھر پلیت پاک پہ کر دیئے تو کمال زمین کا نہ ہوا کمال مصطفیٰ کے نعلین مقدس کا ہو گئے تو کئی بندے بچے پچھن واسطے سر چاہی بیٹھن اور پچھنا چاہت انپیر صاحب اے زمین کی میں پلیتا نو پاک کر دیئے تمہ مور پہ آنا جینا کسے نہیں دسے آونا نو مائے دسے نو زمین کی میں پلیت پاک کر دیئے سمات فرمائیے حضور نے فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا حضور فرمایا میرے کسے امتی نو وضود ہی لوڑ پہ جائے